اسلام علیکم ویورز ازر گوڑ فارمز ان فورسٹری کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں یہ نظارہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو فورسٹری ہوتی ہے یہ کتنی حسین اور کتنی خوبصورت ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس علاقے کے اندر بظاہر طور پر روڈ نہیں ہے یہ کچھا رستہ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھا علاقہ ہے لیکن کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہے آپ دیکھیں یہاں درکتی درکتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ مقصد ہے کہ سرسبز نہیں ہے اور جو ہے بیابان ہے دشت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں یہاں دیکھ سکتے ہیں پانی کا وہ جو ہے وہ واٹر فلو چل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے ڈسٹرک نوشرو فروز کنڈیارو آپ دیکھیں یہاں پہ گندوم بھی ہے ساتھ میں اتنے سارے درک بھی ہے جہاں حد سے نگاہ جا رہی ہے آپ اسے درک esp AR nicht gibt لیمو کے درک ڈی ویگے scent اٹھ میں کھین کھین سہموہ الزیٹ ہے در Kerون یہ دzę ہوں سہم اسے درک نظر رہی ہے بہت زیادہ انسان دوست ہے اور جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ اوپر ایک درکت ہے اس کو جو ہے وہ سریاں کا درکت کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے بہت یہ سب درکت جو ہے وہ ہمارے نیٹیو درکت ہے یہ اوکسزن پروائیڈ کرنے میں اپنا بہت زیادہ قلیدی کردار ادا کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ کچھا روڈ ہے کچھا رشت ہے مطلب کہ زمین کی مٹی میں ہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں گندم بھی ہو رہی ہیں یہاں پر فصل بھی ہو رہی ہے یہاں درکت بھی ہیں تو یہ بہت ایک حسین اور خوبصورت منظر ہے اور سورچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کیسے چمک رہا ہے تو آپ دیکھیں انہوں نے گندم کا فصل لگایا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاپ جو ہے وہ نظر بچے بچائے اس علاقے کو اور ہمیشہ اس سے بھی زیادہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سر سبت رہے ہیں اور دیکھیں یہاں پر بچے جو ہے وہ کتنا انجوئے کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے اب یہاں پر یہ درکتوں کی وجہ سے بکریوں کا بھی جو ہے وہ گزارہ ہوتا ہے مرگیوں کا بھی گزارہ ہوتا ہے ان کو بھی کھانا ملتا ہے اور جو ہے وہ انسانوں کو فروٹ بھی ملتا ہے مینگو ٹریز یہاں پہ بہت زیادہ اب آپ جہاں ہاتھیں نگاہ اپنی گھمائیں گے تو آپ کو وہاں مینگو ٹریز نظر آئیں گے کی دیسٹرک ناوٹر اچھلوز اور سالکہ اس میں سے ضلع کرتے ہیں ناوٹر اچھلوز اور اس کا جنبہ کارٹہ ہے اس کی سیسوا ہے تلیاروں اور اس کا ایک گھلیج ہے اس میں اپسا کہنا یہ کئی گھلیج میں بہت بڑے بڑے گھلیا ہے وہ بہت زیادہ میں سے بہت زیادہ ملتا ہے ملتا کے سامنے میں ملتا کہتے ہیں ملتا کہتے ہیں مشارس کا نام گیرفروٹ تو لوگوں نے وہ یہاں پہ کاش کیا ہے تو مقصد وہ پہلے اب لوگ کہتے ہیں سن سر سر نیوزے پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ سے سر سر زلا چاہے سن آپ کو دیکھیں اور خود مشاہدہ کریں اور لوگوں کی باتوں میں نہا ہے سندھ کی زمین بہت ہی زرخیز ہے اور وہ گندم کی ایک بہت بڑی پروڈیوٹس پروڈکشن جو ہے وہ سندھ کے پسٹر نوٹر اپنے دروست ہوئی ہے اور یہ زلا جو ہے وہ بکروں کے لئے بہت زیادہ مشہور ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بکروں کا شعب کیا جاتا ہے اور اس علاقے کی زمین اس علاقے کا پانی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے بلکہ پورے سندھ کا پانی بہت اچھا ہے جو رمین سے اکٹیفائی کیا جاتا ہے کچھ کو چلا کے ہیں جہاں کا پانی صحیح نہیں ہے لیکن وہاں بھی جو ہے وہ مشہور ہے کہ انتظام ہے کیونکہ کوئی کوئی نلکے جو ہے وہ میٹھے بھی نکلتے ہیں تو یہ کوترسی سمجھن کا ہوتا ہے لیکن یہ سہودیاں کے نلکے اور پانی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے ماشاءاللہ سے تو انتظام کرتے ہیں آپ کو بہت مزایا ہوگا آپ کو اکیشوں میں عام چپاہ ماشاءاللہ مزایدہ درستہ یہ عام کے باب تٹھنے زیادہ جو ہے اب آپ جن سے اچھتا ہٹ میں لائیا آپ کے باب دیبا جا اس کے اندر جو ہے یہ موسم کا عطا جو ہے نے ہمیں لگا ہے اور یہ جو سرکو کا ساگ اسے جنگے یہ وہ سرکو کا ساگ ہے اب وہ میں جو ہے معتدار جنگ سے اسے پاکایا جاتا ہے لوگ بہت چلک سے ہاتھ ہیں اور اس کا جو ہے وہ کھل میں مکانا جاتا ہے جو بہت موقع ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام مشکلات برائیوں سے اور بلاؤں سے دور رکھیں اللہ حافظ